اسلام علیکم ناظرین ان کا جسم واپس سے سفید ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کے تین روزے اور میں گیارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا انٹرک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گا ہے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ناظرینِ کرام جب شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں برگل آیا اور ان سے گناہ کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد اپنے گناہ پر بے حد روتے رہے بہت زیادہ رویا کرتے تھے کہتے ہیں کہ کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ اپنے گناہ پر کوئی نہیں رویا ہوگا نبیوں کے سردار رسولوں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی آدمی سے کوئی گناہ سردد ہوتا تو اس کے رنگ یا اس کے بدن پر ایک سیاہ کلر کا دھبا نمدار ہوتا جس سے ہر کوئی یہ پہچان سکتا تھا کہ یہ بندہ گنہگار ہے مگر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ان کے سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان کے لوگوں سے مغفی رکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ گریہ و زاری کیا کرتے تھے گریہ و زاری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو چکا تھا جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم نے حکم دیا اے آدم کے چاند کی تیروی تاریخ کا روزہ رکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی تیروی تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام نے چودھوی کا روزہ رکھا تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک دو حصے میں سفید ہو گیا اور پھر جب آپ حضرت آدم علیہ السلام نے پندروی تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کا سارا بدن صحیح ہو گیا یعنی کی سفید ہو گیا جو کی گریہ و زاری کی وجہ سے سیہا پڑ گیا تھا پھر ہر مہینے یہ تین روزے آپ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر فرض کر دئیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ تین روزیں فرض تھے حدیث شریف میں ہے کہ رمضان اور ہر ماہ میں تین روزیں رکھنا دل کے کھوٹ اور وسوسوں کو دور کرتا ہے اسی لئے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کی تیرہ چودہ اور پندروی تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے سبحان اللہ سو ناظرین کرام یہ ہے وہ تین روزیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں جب ان کا جسم سیاہ پڑھ چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے رکھے اور اسی روزوں کی وجہ سے ان کا جسم سیاہ سے سفید ہوتا گیا ناظرین کرام اس واقعے میں ایک بہت بڑی نصیحت ہمارے لئے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ اور زاری کرنا اپنے گناہوں سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے وہ رحم کرنے والا ہے وہ کرم کرنے والا ہے اسی لئے اس کے سامنے گریہ گریہ کر معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ناظرین کرام اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی حاصل ہوا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگی یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی راہ ضرور دکھائے گا جس سے آپ کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا اس واقعی کا ریفرینس ہے بہاولائی کتاب قصص الانبیاء صفحہ نمبر تیس ایک ضروری اطلاع اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیش پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیش پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل ہمیں تمام اولیاء اکرام اور تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا عدب و تعظیم کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے ہر برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہا پر چلنے کی توفیق کتاب فرمائے آمین سممہ آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زرہ سے زرہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اکرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں سو پھر آجر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم